اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب بلکل ٹھک تھاک ہوں گے خیر خیرے سے ہوں گے ہم سب بھی الحمدللہ بلکل ٹھک تھاک ہیں اور جی آج کا ولوگ میں نے سٹارٹ کیا سٹیچنگ سے سٹیچنگ کا کام جو نا ویسے تو میرے پاس کافی سالہ پینڈنگ ہے بہت سارے کپڑے جو نا وہ سٹیچ کرنے والے پڑے ہوئے ہیں لیکن بلکل ٹائم ہی نہیں ملتا تو آج بھی جو نا میں نے بڑی مشکل سے ٹائم نکال کے میں نے سوچا دو چار چیزیں جو نا وہ سیٹنگ کرنے والی ہے جو پاکستان سے میرے کپڑے آئے تھے نا تو ان کی جو فٹنگ والی سلائی ہوتی ہے نا وہ کافی زیادہ خراب تھی جو کہ مجھے پسند نہیں آئی تھی تو بس وہی میں یہاں پر ٹھیک کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے دو اپنے جو نا سوٹ وہ شرنگ کر کے رکھیں تاکہ کسی بھی وقت مجھے ٹائم ملے نا تو میں رمضان سے پہلے پہلے جو ہے نا ان کو بھی سٹیچ کر لوں تو میرا یہ بہانہ نہ ہو کہ یہ شرنگ کرنے والے ہیں پھر ٹائم جو نا ویسٹ نہ ہو اس طرح نا میں سوچ رہی ہوں کہ رمضان سے پہلے پہلے نا جو بھی اس طرح کے کام ہے سٹیچنگ والے سپیشلی وہ لازمی میں کمپلیٹ کر لوں ملکہ کوئی بھی پینڈنگ نہ ہو کیونکہ رمضان میں تو زیادہ سے بات ہے اتنا زیادہ ٹائم نہیں ملتا افتاریوں کا ہی ہوتے کافی اور ساتھ میں ابادت زیادہ سے زیادہ کرنی ہوتی ہے اور اتنی جو ہے نا وہ زیادہ انرجی نہیں ہوتی کہ بندہ بیٹھ کر اس طرح کے کام کرے تو بس انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں رمضان سے پہلے جو بھی کام ہیں سٹیچنگ والا کوئی ہے یا پھر جن کے بازو غیر اٹیچ کرنے والے ہیں وہ سب نا انشاءاللہ کمپلیٹ کر لوں گی اور آپ سب لوگ بتائیں آپ سب لوگ عید کے تیاریاں کریں رمضان سے پہلے جو بہت ساری لوگ ہیں مطلب کپڑے وغیرہ لے کا سٹیچ کروا کر رکھ لیتے ہیں تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے میرے خیال میں تو ٹائم کے کافی ساری بچت ہو جاتی ہے اور یہ ہے نیکسٹ دے کی مارننگ میں نے بچوں کو سکول چھوڑا ہے اور میں آگئی ہوں مال مال تو بھی بند ہے لیکن میں وہاں سے مال واکنگ ڈیسٹنس پہ ہی ہے تو میں واک کرتے ہوئے آگئی تھی اور ساتھ ہی جو ہے یہ فارمیسی ہے یہاں سے میں مومین کے لیے میڈیسن لوں گی اس کی ختم ہونے والی ہے تو میں نے سوچا چلو ابھی باقی ساری شوپس وغیرہ اندر بند ہیں تو یہی پر چکل لگا لیتی ہوں تو یہ فارمیسی پہ کافی ساری جو ہے یہ سیرم وغیرہ اور بیوٹی کی چیزیں بھی ہوتی ہیں یہاں سے وہ لوگ بائے کرتے ہیں چیزیں جن کو ڈاکٹرز وغیرہ جو سپیشلیس ہوتے ہیں سکن سپیشلیس نے کچھ چیزیں جو بتائی ہوتی ہیں ریکمینڈ کی ہوتی ہیں تو وہ ہی یہاں سر لیتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہیں یہاں پر چیزیں نا ساری کریمز وغیرہ اور یہ ایک طرح سے مطلب میڈکیشن ٹائپ ہی ہوتا ہے تو میں نے مومین کے لیے یہاں سے سیرپ لے لیے بروفن ہتم ہونے والا تھا یہ ہمیشہ گھر پر رکھتی ہوں زیادہ تر یہی گھر پر میں یوز کرتی ہوں اور پیراسیٹا مول ہوتا ہے بخار وغیرہ کے لیے تو یہاں پہ انہوں نے مجھے چارج کیا ہے ویسے ہمارے گھر کے قریب جو فارماسی ہے جب سے کوویڈ آیا نے تقریبا کوئی سال ڈیڈ ہو گیا وہاں سے ہمیشہ مجھے وہ فری میں دیتی ہے پتہ نہیں کیوں جب بھی میں پوچھتی ہوں تو وہ کہتی ہے نہیں ڈاکٹر نے کارڈ میں ایڈ کی ہوتے ہیں تو وہ کارڈ سے اگر ہم لیتے ہیں تو وہ فری میں لیکن اگر آپ نے ویسے لینی ہے تو ویسے اس کے چارج کرنا پڑے گا لیکن یہاں پر پتہ نہیں کیوں اس نے مجھے چارج کیا ہے تو خیر یہ دیکھیں ابھی تک شوف بند ہیں اور یہاں پر صفائی ستھائی کا کام جاری ہے اور آٹومیٹکلی مشینیں ہیں جو خود ہی صفائی کر رہی ہیں بڑے مزے سے یہ والا انڈور پلانٹ ہے میں نے گھر میں رکھایا تھا لیکن یہ لگتا بڑا پیار ہے یہ لیکن میرا تو یہ نا پورے کپورا جل گئے ابھی ابھی میں نے اس کو باہ رکھے بالکون میں دیکھیں کیا پتہ کچھ دنوں میں کیک ہو جائے یہ باہی سارے پودوں پر سپریے کار رہے شاید سپیشل سپریے پتوں پر ککیڑے بغیرہ نہ آئی ابھی داس منٹ ہے یہاں بیٹھ کر لیتے ہیں بجائے دکانوں کے سامنے کھڑا ہونے کے چلنے پھرنے کے یہاں سے میں لینے کے لیے تو ویسے آئی ہوں یہاں فورم سپورٹ کے لیے آئی تھی کیونکہ میسیج آگیا تھا لاسٹ ویڈیو میں جو میں نے آپ لوگوں ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم شوز لینے گئے تھے اور مومن کے آن لائن آرڈر کیے تھے تو وہ شوز آگئے تھے تو انہوں نے بولا تھا آپ ایک دو دن میں آ کر لے سکتے ہیں تو وہ ہی میں لینے کے لیے آئی ہوں یہاں پر اور دوسری چیز یہ ہے کہ سپین میں ککنگ آئل کی شورٹیج ہوگی ہے کافی زیادہ کہیں سے بھی نہیں مل رہا مطلب پوری جو مارکٹس ہیں بڑی بڑی تو میں نے سوچا آج میں روسکی پر جاؤں گی یہاں پر کافی بڑا سٹور ہے روسکی کا تو وہاں پر جاؤں گی اور یہاں سے چیک کروں گی کہ یہاں سے ملتا ہے یا نہیں موچہ سکر ایسی آگا تو جی شوز تو مومین ازلان کے لے لیے مومین کے سوری بلے لیے ابھی زرہ جاتے جاتے چکل لگا لیتے ہیں اچین ایم پے بچوں والی سائیڈ میں آ جاتے ہیں تو جی ایچ ایم پہ میں آ گئی ہوں اور یہاں سے جس جو ہے نا میں نے ازلان کے لیے سوکس دیکھنی تھی کیونکہ اس دفعہ جتنے بھی ملعب سیلز وغیرہ لگی انہوں میں سوکس پہ بلکل بھی انہوں نے سیل نہیں لگائی تھی اور ازلان کی سوکس جو ہے نا وہ کافی خراب ہو رہی تھی تو میں نے سوچا چلو یہ شوٹ وائل لے لیتے ہیں ویسے بھی ابھی جو ہے گرمیاں آ رہی ہیں تو جو ہے نا گرمیوں کے لیے یہ ٹھیک رہیں گی تو یہ سیون پیئرز ہیں اور ایٹ یورو میں ہیں تو یہ ٹھیک ہی ہیں مطلب نوٹ بینڈ اور یہ ایکسیسریز جو ہیں بچوں کی لڑکیوں کے لیے کافی سارے پیارے پیارے جو ہے نا ہیر بینڈز وغیرہ یہاں پر نیو میں آئے ہوئے ہیں میں نے سوچا چاہتے جاتے ہیں آپ کو جو نا ایک چپ کر لگوا دیتی ہو یہاں کا اور جی ابھی چلتے ہیں روسکی میں اور دیکھتے ہیں کہ اس بات میں کتنی سے چاہیے کہ تیل جو ہے نہیں مل رہا ویسے ٹک ٹک پہ میں دو تین دن سے دیکھ رہی ہوں یہ چیزیں پہلے دن دو جائے نا کچھ اس طرح کی ویڈیوز تھیں کہ لوگ جو ہے نا وہ ٹرولیز بھر بھر کے لے کر جا رہے تھے مطلب فائیو لیٹر وال جو بوٹلز ہیں نا وہ تو میں نے بس اگنور کیا میں نے کہا نورملی ہے مطلب پتہ نہیں کیا اہم فضول میں کسی نے لگا دی اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ جو ہے مطلب آئیلی مارکٹ سے غائب ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے نا اب جو ویڈیوز آ رہی ہیں نا وہ بس یہ خالی دکھا رہے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے مارکٹ میں اور پرائس ڈبل ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں میں آگئی ہوں یہ جتنا بھی آپ کو آئل نظر آ رہے ہیں نا پیچھے وہ سارا ہولی وائل ہے اور یہ چھوٹی والی وان لیٹر کی بوٹلز ہیں جو کہ پڑی ہوئی ہیں روزکی میں کیونکہ یہ سٹور کافی بڑا ہے لیکن اس کے پرائس جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں ڈبل یعنی کہ ایک یورو کچھ میں ملتا تھا پہلے ابھی ڈائی یورو کا ہو گیا ہے ایک لیٹر والی بوٹل اور جو فائیو لیٹر والی بوٹلز ہیں وہ غائب ہو چکی ہیں کہیں پر بھی یہاں پر بڑے سٹور میں بھی نہیں مل دی وہ یہ سارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا آلیو آئل ہے اور اگر کسی کو زیادہ ہی مطلب مجبوری ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پرائس جی اب ڈبل چکی ہیں تو آلیو آئل کے برابر آ گیا ہے وہ جو سان فلاور کوکنگ آئل ہے تو بہتر ہے میرے حیال میں کہ سب لوگ جو ہے نا وہ آلیو آئل یوز کریں کھانے میں اب یا تو مارکیٹس میں سن فلاور کوکنگ آئل ہے ہی نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ ڈبل پرائس میں ہے اور وہ مارکیٹ والے جائے نا اگر فائیو لیٹر کی بوٹلز مل رہی ہیں تو وہ ایک سے زیادہ آپ کو نہیں دے رہے اور جو ون لیٹر والی ہیں وہ دو سے زیادہ نہیں دے رہے زیادہ تر جو مارکیٹس والی ہیں تو یہاں میں نے دیکھا تھا میں نے سوچا تھا اگر 5 لٹر والی مجھے ملی نہ تو میں لے کر آ جاؤں گی لیکن یہ مجھے یاد ہی نہیں رہا اگر 5 والی نہیں ملی تو کم سے کم میں یہی دو تین لے کر چلی جاؤں مجھے گھر میں جو میں یوز کرتی ہوں وہ تقریبا آدھی رہ گی یہ 5 لٹر والی اب یہ نہ ہو کہ کچھ دنوں بعد بالکل ہی نہ ملے اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر جو ہے تیل گیا کدھر ہے حالانکہ یہ جو سن فلاور کوئکنگ آئل ہے یہ سپین کی اپنی پیداوار ہے کہیں باہر سے بھی نہیں لے کر آتے کہ یہ کہیں کہ جی اوکرائن اور روس کی جو جنگ چھڑ گئی ہے اس کے وجہ سے تیل آنا بند ہو گیا یا کچھ اس طرح کا تو کوئی بھی سین نہیں ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور ان لوگوں کو کیسے پتا چل گیا جنہوں نے پہلے دنے ٹرولیز بھر بھر کا جو ہیں گھر میں زخیرہ کا لیا مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو کیسے پتا چل گیا کہ تیل جو ہے وہ غائب ہونے لگا ادھر سے ویسے کچھ عرصے سے جب بھی ہم مارکٹ جاتے تھے تیل وغیرہ لینے کے لیے تو پہلے سے پرائس کافی زیادہ ہو رہے تھے ہر بار سمجھیں ہفتے میں دو دفعہ پرائس وہ اوپر جاتے تھے آئل کے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ بالکل اچانک وہ غائب ہو جائے گا اور پرائس بھی اتنے زیادہ اس کے ہائی ہو جائیں گے جب لاکڈاؤن لگا تھا تو تب ایسے ٹوائلٹ پیپر غائب ہوئے تھے مارکٹوں سے لوگوں نے بھر بھر کے گھروں میں رکھ لئے تھے جیسے ان کے علاوہ تو گزارا نہیں ہونا باقی ہر چیز کے بغیر گزارا ہو جائیں تب مارکٹ سے پیپر سب کچھ مطلب غائب ہو گیا تھا اور یہ تیل بھی مجھے یاد ہے جب میں بارسلونہ میں تھی کوئی دس گیارہ سال پہلے کی بات ہے دوزار گیارہ کی بات ہے شاید تب بھی تیل نہیں مل رہا تھا ایک دفعہ میں اور حزبن پورا دن ہم لوگ گھومیں ساری مارکٹ کوئی مل لیکن ہمیں سن فلاور ککنگ آئل نہیں ملا تھا تو ایک چینوں سے بات کی ویسے ہی کچھ لینے کے لیے گئے تھے تو وہ کہہ رہی تھی مجھے تو پتہ جیسے ہی چلا ہے تو میں نے سو بوتلیں پانچ لٹر کی وہ گھر میں جمع کر کے رکھ لیے تو میں سوچ رہی تھی اتنا بڑے گھر ہی نہیں ہوتے جدر اس نے اتنا جمع کر لی ہے تو جی خیر ہے روسکی پہ پوری انکوائری کرنے کے بعد ابھی میں پھر گھر جا رہی تھی تو مجھے جاتے چاہتے ہیں یاد ہے درونی پر ایک چکر لگا لیوں مجھے لینا تھا اپنے لیے فیس کلینزر اور کچھ چیکہ دور چیزیں وہ میں نے دیکھنی تھی اچھا جی وہاں سے نکل کر ابھی میں آگئی ہوں بی ایم میں یہاں سے میں نے بچوں کے لیے دور لینا تھا تو یہاں سے بھی سوچا چیک کر لیتی ہوں ویسے دیا پہ بھی میں چیک کیا تھا وہاں پر تو ایک بھی بوٹل نہیں ہے دو تین دن ہو گئے ہیں پہلے سے تو آ بھی نہیں رہا ہے پچھے سے تو یہاں پر بھی دیکھیں پورا جو ہے نا وہ خالی ہے حصہ جس میں انہوں نے سان فلاور ککنگ آئل رکھا ہوتا ہے باقی جو ہے آلی آئل یہاں پر بھی کافی تعداد میں موجود ہے یہ چھوٹی مارکیٹس ہیں ان میں جو ہے نا جس ون لیٹر والے ہی زیادہ تر سیل ہوتا ہے تو وہ خالی پڑا ہے انہوں نے لکھ کے ویسے لگایا ہوا ہے کہ دن میں نا ایک بندہ جو ہے وہ دو بوٹل سے زیادہ جو ہے نا آئل یہاں سے لے کر نہیں جا سکتا اور یہاں پر جو ہے نا یہ سنیور جو ہیں وہ وہ اس کے ساتھ جو ہے نا لڑکی کے ساتھ بیعث کر رہا تھا کہ اگر میں ابھی تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں اور دوبارہ لے کر چلا جاؤں تو پھر کیا تو وہ کہہی تھی ہم نے تمہاری شکل دیکھ لیا ہے ہم دوبارہ نہیں گھسنے دیں گے نا ہی تمہیں آئل دیں گے ویسے آئل جو ہے نا یہاں پر ہے بھی نہیں ختم ہو گیا ہاں لے کر آئی تھی نا تھوڑا سا دو تین چیزیں وہ میں نے سچاپ رگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ مومن کے شوز ہیں جو اس دن ہم نے آرڈر کیا تھے ہون لائن اور یہ آگئے تھے تو میں لے کر آئی تھی یہ بلکل ان کا ویٹ جو ہے نا بلکل ہے ہی نہیں ہے دیکھنے میں لاغ رہے ہیں اس طرح کے لیکن ان کا جو ہے نا بلکل ہلکے پھلکے سے ہیں اور یہ یہاں سے یہ دیکھیں یہ کافی مضبوط ہے اس لئے میں نے سلیکٹ کی گئے تھے تھوڑے یہ دو چیزیں جو ہے نا میں نے درونی سے لی ہیں یہ ایک یہ سکن کلینزر ہے اس نے مجھے ریکمینڈ کی ہے وہاں پر جو کام کرتی ہیں سٹراف انہوں نے تو کہہی تھی یہ کافی اچھی ہے اوئل جو ہے نوز پر نہیں آنے دیتی تو اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں بنتے بلکلز ہوئے رہا اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس نے مجھے دیا تھا یہ والا یہ والا اس نے مجھے دیا تھا یہ سیرم ٹائپ ہے تو کہہی تھی آپ ٹرائی کال لیں اگر اچھا لگے تو اس کے علاوہ ایک سیرم تھا وہ تھوڑا ایکسپینسی تھا لیکن ان کے پاس اوائیلیبل نہیں تھا ویسے بھی وہ کہہی تھی کہ بہت اچھا ہے یہ کھول کے تو وہ کہہی تھی اگر آپ کوئی بھی سکین ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں یا کوئی اس طرح کا ماسک ویرا یوز کرتے ہیں جس کے ساتھ پورز جو ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں تو یہ بیسٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا اوپن پورز کا جو نا مسئلہ نہیں ہوگا تو جناب یہ ساری صورتحال ہے اور یہ فنی سی سی سیچویشن جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے سپین میں تیل جو غائب ہوئے تو کافی جو ہے نا مطلب عجیب سا لگ رہے ہیں جو لوگ مجھے سپین سے دیکھ رہے ہیں وہ ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کی طرف بھی بالکل ایسی سیچویشن ہے یا پھر یہ کچھ علاقوں میں ہی ہے تو جی خیر گھر آکا چھوٹے موٹے کام نپٹائے ہیں میں نے اور اب بھی جو ہے میں بچوں کے لیے کھانا ریڈی کرنے لگی ہوں تقریبا یہ ہے ٹائم یہاں پر ہو رہا تھا تین بج رہے تھے اور یہ ڈینر بھی ہوگا اور لنچ بھی ہوگا کیونکہ بچے جو ہے نا آتی اگر کھا لیں گے تو پھر رات میں جو ہے نا جس پھر وہ ملک کی لیں گے اور یہ فش میں صبح فریزر سے نکال کر گئی تھی تاکہ واپسی تک جو ہے نا یہ ڈی فروز ہو جائے اس کو بریڈ کرمز لگا کر اور ساتھ میں جو ہے ایگ میں ڈپ کر کے تو میں اس طرح سے فرائی کروں گے تو یہاں پر میں چاول جو ہے وہ بوائل کر رہی ہوں اور ساتھ جو ہے نا فش جب ہو جائے گے تو ادھر میں پھر دال رکھوں گی گرم کرنے کے لیے بلکہ تڑکہ لگا ہوں گی دال کو دال جو ہے نا میں نے کل بنائی تھی کل جو ہے سب نئے چپاتی کے ساتھ کھا لی تھی آج جو ہے میں نے سوچا چلو ساتھ چاول بنا لیتی ہوں اور جی یہ چاولوں کو آگیا ہے دم اور ساتھ میں دال جو ہے میں گرم کر رہی ہوں گی گرم کر کے پھر اس کو ایک تڑکہ لگا ہوں گی کیونکہ یہ فریج میں پڑی تھی کل بنائی تھی اور اس کے ساتھ میں ابھی تڑکہ لگا ہوں گی اس کو اور جناب یہاں پہ فش ہو چکی ہے ریڈی بہت مزدار کرسپی سی لگ رہی ہے اور سلاد میں نے یہاں پہ سارا کٹ لیا بھی بس اس کو میں نے مکس کرنا ہے میں بال میں ڈال کر ساتھ میں سیلڈ میں یہ بھی ڈالوں گی مائس بھی تو جی یہی تک تھا آج کا ولوگ آئی ہوب آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کا لیہ کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا حیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی